بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ترمیدی نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات بیان فرمائی ان میں سے ایک علامت یہ ذکر فرمائی اطاع الرجل امراتہ وعقہ امہ کہ مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اس کا اگر یہ مفہوم ہو کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو نراز کرنا بیوی کا دل رکھنے کے لیے ماں کا دل توڑنا بیوی کی خواہشات پورا کرنے کے لیے ماں کی امیدوں کا گلہ گھنٹ دینا تو ظاہر ہے یہ بہت ہی کبھی عمل ہے برا عمل ہے اور قابل صد مضمت ہے اور ایسا بیٹا بڑا نالائک اور محروم بیٹا ہے اس حدیث پر اگر غور کریں تو اس میں دو جملے ہیں ایک ہے بیوی کی اتحاد کرنا اور دوسرا ہے ماں کی نافرمانی کرنا بیوی کی متلکن بات ماننا اس کا دل رکھنا اور اس کی ہر جائز بات کو قبول کر لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ تو اس رشتے کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کا دل رکھا جائے اور ایک دوسرے کی باتوں کو تسلیم کیا جائے اسی طرح ماں کی نافرمانی کرنا متلکن مانا نہیں ہے ماں کی اس بات کو تسلیم کرنا درست ہے جس کی دین نے ہمیں اجازت دی جس سے اللہ کی حکم کا پورا ہونا لازم آتا ہے لیکن ماں اگر ایک ایسے عمل کا حکم دے جو خدا کی نافرمانی ہے جیسے ماں کہے نماز نہ پڑو شراب پیو مثال ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ نافرمانی بری نہیں ایسی بات ماں کی نہیں مانی جائے گی نہ تو بیوی کی متلکن اطاعت منہ ہے اور نہ ہی ماں کی متلکن نافرمانی منہ ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بیوی کی ایسی اطاعت جس سے ماں کی نافرمانی لازم آتی ہو اور اس زمن میں خدا کا حکم ٹوٹتا ہو وہ منہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ مخلوق میں سے کسی کی ایسی بات کو ماننا جس سے اللہ کے حکم کو توڑنا لازم آئے اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہو جائے تو ایسی فرما برداری مخلوق کی نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ جو بات جائز ہے درست ہے چاہے وہ بیوی کی ہے چاہے وہ ماں کی ہے اس کو ماننا چاہیے اسلام دین اعتدال ہے بیوی کا دل رکھنا اس انداز سے اس کی بات ماننا کہ ماں کا دل بھی نہ ٹوٹے اس کی نافرمانی بھی نہ ہو اور اسی طرح ماں کی بھی ایسی فرما برداری کی جائے جس سے بیوی کی حق تلفین نہ ہو اسلام اس اعتدال کا حکم دیتا ہے لیکن ہمارے یہاں پر بے اعتدالی پورے عروج پر ہے کوئی ماں کے جوش محبت میں بیوی اور اس کی حقوق کو توڑتا ہے روز روندتا ہے اور کوئی بیوی کی جوش محبت میں ماں کے رشتے کو پامال کرتا ہے کوئی بہن بھائیوں کی محبت میں بیوی کو روزانہ تختہ مشک بناتا ہے اور بیوی کو روزانہ تکلیف دیتا ہے اسی طرح کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو بیوی کی محبت میں بہن بھائیوں سے دور ہوتے ہیں اعتدال سیکھیں ہر رشتے کا احترام اور اس کے دائرے کو پیش نظر رکھیں ایک بات یہ جو مجھ سے بہت سارے سوالات کیے گئے اور میں نے ابزرو کیا کہ ہماری سوسائیٹی میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ سانسے اور بعض اوقات سوسر بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیوی کو طلاق دے دو اگر ماں یا باپ بیوی کو بلا کسی شریع وجہ کے طلاق دینے کا آرڈر کرتے ہیں اسے چھوڑ دو اسے نکال دو ہم رکھنا نہیں چاہتے ہیں اگر کوئی شریع وجہ نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دینا درست نہیں ہوگا کیوں؟ میں نے پہلے حدیث پڑھ دی ہے لا تاعت لی مخلوق فی معصیت اللہ خدا کی نافرمانی میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی اگر وہ نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق کو اب غد الحلال قرار دیا ہے حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ کے ہاں تو محل اس وجہ سے کہ ماں باپ نہیں چاہتے طلاق سے رشتہ توڑ دینا یہ مقاصد نکاح کے بھی خلاف ہے یہ رشتہ ازدواج کے کئی شریع مقاصد اور فوائد ہیں اس سے دو خاندان جڑتے ہیں اس سے نسل نشو نماپ آتی ہے اس سے عفت اور عصمت کی حفاظت ہوتی ہے اس سے سہارے ہوتے ہیں جب رشتہ ٹوٹتا ہے خصوصاً جن کی اولاد ہو اولادیں رول جاتی ہیں گھر تباہ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ رشتہ ٹوٹنے سے جس کو سوسائٹی میں لانگ ٹرم تکلیف کا مشکت کا پریشانی کا سامنا رہتا ہے وہ عورت ہوتی ہے اس لئے رشتہ نبھائیں ماز کسی کی پسند نا پسند کی وجہ سے اس رشتے کو مت توڑیں اللہ قریب ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق دے بیوی کی بھی ماں کی بھی لیکن اعتدال اور دائرے میں رہتے ہوئے